جا رہی کیونکہ ابھی بھی وہ سارے ٹیرر کیمپس وہاں پر موجود ہیں ابھی بھی ٹیرر کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اگر آپ بس یہ ایک چیز بند کرا دیں تو تمام جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں کہ باقی مددوں پر ریزولیوشن ہونا چاہیے وہ سب سمبھو ہیں پاکستان نے ہندوستان کو ڈیشٹیبلائز کرنے کی کوشش ٹیرر کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش یہ تو ابھی آپ نے روکی نہیں ہے سب چیزیں وہی پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہیں موڈی کیا کہتے ہیں بار بار کہ آتنگوات کی نلکی ہے اس کو بند کیجئے سب چیزیں وہی سے شروع ہوتی ہیں وہ بالکل یہ ساری چیزیں اسی ٹیرر کیمپس جو آپ کہہ رہے ہیں کشمیر میں ٹیرر کیمپس بلوچستان کے بورڈر کے اکروس بھی ہے بند کریں انہیں دیکھو یہ راہل ون سائیڈیڈ ویو نہ لیں آپ ہم لینے نہیں دیں گے آپ ہمیں اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ پاکستان کو براو بیٹ کرے دبائے درائے دھمکائے دیکھیں یہ ہماری جینز میں نہیں ہے ہم نہ ڈریں گے نہ دبیں گے ہم نہیں آپ سے براو بیٹ نہیں ہوں گے ہم چھوٹا ملک ہوں گے لیکن ہم ایک سوورن ایکوالٹی میں بلیو کرتے ہیں ہم اپنی اونر اینڈ ڈگنیٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں آپ اتنا ہمیں دیں ہیں کہ ہماری اونر اینڈ ڈگنیٹی کو آپ نہ وائلیٹ کریں آپ یہ ون سائیڈ ڈ بیو کشمیر 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 بات کی چلے ادھر افغانستان سے بلوچستان اور فرنٹیر میں ایک آپ نے ادھم مچائی بھی ہے وہاں آپ کا کندھار کا اور جلال آباد کا کانسلیٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا علاوہ اس کے کہ پاکستان میں ٹیررزم ایکسپورٹ کی جائے ایران میں زاہدان میں جو آپ کا کانسلیٹ ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے لیکن آپ وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہمیں دبانا چاہتے ہیں آپ اپنی بڑائی ہمارے سر پہ ہمارے گلے کے نیچے مسلط کرنا چاہتے ہیں مت کریں کیونکہ ہم ہونے نہیں دیں گے ہم باعزت قوم ہیں ہم آپ سے لڑیں گے ہم آپ کو کنفرنٹ کریں گے لیکن اگر آپ پیس کی طرف چلتے ہیں اور سنسیریٹی کے ساتھ امانداری کے ساتھ تو پھر ہم آگے جانے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ تو یہ سیچویشن ہے نہیں پر ایسے میں جب دونوں دیشوں کے رشتے میں دھرار آتی ہے جنرل مشرف ایک سیکنڈ آپ کارگل کی بات کریں گے لیکن آپ سیاچین کی اور ایس پاکستان بنگلہ دیشوں اس کی نہیں بات کریں گے آپ تو یہ ون سائیڈیڈ بیو کیا لیتے ہیں آپ یہ تو ہم نہیں کرنے دیں گے آپ جنرل مشرف جب آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں جواب دینے کی بات کر رہے ہیں